یا ایوہ اللذین حادو انزامتم انکم اولیاء للہ من دونن خدا فرمانا کل میرا حبیب کہیئے یا ایوہ اللذین حادو اے جہودی انزامتم اگر تم یہ گمان کرتے ہو یہ وہم رکھتے ہو تمہارا یہ ذن ہے انزامتم انکم اولیاء للہ من دون الناس اگر تمہارا یہ ذن ہے کہ تم لوگوں سے ہٹ کر اللہ کے ولی ہو اولیاء ہو انزامتم انکم اولیاء للہ اگر تمہارا یہ ذن ہے کہ تم اللہ کے ولی ہو تو کیا کرو فَتَمَنَّهُ الْمَوْتِ موت کی تمنہ کرو اب آپ دیکھیں آیت کا کیا خوبصورت انداز ہے انکم تم صحابتین اگر سچے ہو کس میں اپنے دعوے میں کس دعوے میں دعوے ولایت میں خدا کہہ رہا ہے اگر دعوے ولایت میں سچے ہو تو کیا کرو تمہاری سچائی کی دلیل کیا ہے وہ تمہارا دعوے ہے اور یہ دلیل ہے تمہارا دعوے کیا ہے کہ ہم اللہ کے ولی ہیں دلیل اللہ کو کیا چاہیے اس دعوے کی صداقت پر خدا کہتا ہے اگر تم اپنے دعوے ولایت میں سچے ہو تو کیا کرو تمہاری موت کرو عجیب آیا ہے اس دعوے ولایت میں اور اس تمہاری موت میں آخر ربط کیا ہے خدا فرما رہا ہے نا کہ اگر یہ یہودیوں اپنے دعوے ولایت میں سچے ہیں تو کرے کیا موت کی تمنا کرے تمنا اب لفظے تمنا اردو میں بھی بولا جاتا ہے مانا تو اس کا آپ کے لئے واضح ہے تمنا کا مانا اگر اور آسان کیا جائے تو خواہش طلب اچھا اب آپ ماشاءاللہ متوجہ ہیں میری بات کی تعیید فرمائیں گے اگر درست ہے کہ تمنا طلب خواہش اس شئے کی ہوتی ہے جس سے نقصان ہو یا جس سے فائدہ ہو فائدہ ہو خدا فرما رہا ہے اگر تمہارا دعوے ولایت سچا ہے تو تمنا کرو طلب کرو خواہش کرو کس کی موت کی اگر دعوے ولایت سچا ہے تو تمنا موت کرو یہ دعوے ولایت میں اور تمنا موت میں ربط ہے اس میں تعلق ہے اور خدا ان کے دعوے کی دلیل میں یہ تمنا موت کو ان کے دعوے کی دلیل کی حقانیت کے لئے پیش کر رہے یعنی اب اس کا معنی منطوق تو یہ ہے کہ تمنا موت کرو اگر تم اپنے دعوے ولایت میں سچے ہو مفہوم کیا ہوگا کہ جو دعوے ولایت بھی کرے اور موت سے بھی ڈرے اس کا دعوے ولایت جھوٹا ہے ایسا ہی ہے نا لیکن سوال تو پھر بھی باقی ہے کہ خدا کیوں کہہ رہا ہے کہ اگر دعوے ولایت تو تمنا موت کرو سچا ہے اگر دعوے خدا بتانا چاہتا ہے کہ دعوے ولایت اور موت میں ربط کیا ہے اب وہی جو آنٹھ دن ارز کرتا رہا کہ موت کا ولایت کا معنی کیا ہے قرب خدا کہتا ہے تمہارا دعوے ہے نا کہ ہم اللہ کے ولی ہیں اللہ کے قریب ہیں اور خدا کہتا ہے اگر میرے قریب ہو یا میرا قرب چاہتے ہو اگر میرے قریب ہو یا میرا قرب چاہتے ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی میرا قرب بھی چاہے اور اُس شے سے دھور بھی ہو جائے جو میرے قرب کا سبب بن رہی ہے وہ کونسی شاہ ہے خدا کہتا ہے جب تک انسان اسم جسم انصری کے قید خانے میں قید ہے وہ حقیقی آزادی اور حقیقی قرب الہی کو پہچان ہی نہیں سکتا لہذا کہا یہ کیسا میرا ولی ہے کہ ادھر دعوی ولایت بھی ہے اور ادھر یہ اسی قید خانے میں رہنا پسند بھی کر رہا ہے توجہ فرما رہے ہیں خدا کہتا ہے کیسا ولی ہے اور کیسا دعوی ولایت کہ ادھر دعوی ولایت بھی ہے کہ ہم اللہ کا قرب چاہتے ہیں خدا کہتا ہے میرا قرب بھی چاہتے ہو اور جو میرے قرب کی منزل پر فائز کرنے والی شے ہے اس سے فرار بھی کر رہے ہو اللہ نے کہا اگر ان کا دعوی ولایت سچا ہوتا تو تمنایں موت کرتے اب آپ کے لئے بات سنگین نہ ہو جائے آسان کروں بس یہ آیت بتا رہی ہے جہاں دعوی ولایت سچا ہوگا وہاں موت کا انتظار ہوگا اور جہاں دعوی ولایت جھوٹا ہوگا وہاں موت سے فرار ہوگا اب اگر کوئی دعوی ولایت کر کے میدان سے فرار کرتا نظر آئے تو سمجھ لینا اللہ کا ولی نہیں ہے اللہ کا ولی نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دعوی ولایت بھی سچا ہو اور اس شے سے فرار بھی کر رہا ہو جو اللہ کے قرب کا سبب بن رہی ہے میں نے بے ربط بات نہیں کی اب آپ توجہ فرمائیں قرآن مجید سورہ جمعہ کی یہ آیت بتا رہی ہے جہاں دعوی ولایت سچا ہو وہاں تمنا موت ہوتی ہے وہاں موت سے فرار نہیں ہوتا موت کا انتظار ہوتا ہے موت کا استقبال ہوتا ہے اب مجھے کوئی ایسی جگہ نظر نہ آئے جہاں زندگی سے زیادہ موت کا انتظار نظر آئے یا موت کا استقبال نظر آئے مجھے تاریخی میں وہ روشن چراغ نظر آئے توجہ فرما رہے ہیں مجھے تاریخی میں وہ روشن چراغ نظر آئے کہ حسین چراغ بجا کے بتانا چاہتے تھے کہ جو دنیا کی تاریخیوں میں بھی ہدایت کے چراغ بن جائیں وہ کربلا والے ہیں وہ کربلا والے ہیں وہ کربلا والے ہیں اب آپ کو اس آیت کا مصداق اگر ڈونڈنا ہے میری باز آیا نہ ہو اگر آپ کو اس آیت کا مصداق ڈونڈنا ہے زندہ مصداق اور مجسم مصداق ڈونڈنا ہے اور ایک جگہ ہی اتنے ولی دیکھنے ہیں کہ ایک نہیں اگر ہم نے اسی سال کے بزرگ کو دیکھا تو موت کے لیے وہی استقبال و انتظار نظر آیا اور اگر تیرہ سال کے بچے کو دیکھا تو وہی موت کا استقبال نظر آیا بلکہ میں نے پرسو ہی یہ جملے کہے کہ جب پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک موت کیا ہے تیرہ سال کے بچے سے میں بچہ کہہ رہا ہوں تیرہ سال کا تو ابھی وہ لڑک پن سے نکلا ہی نہیں اور پوچھنے والا امام وقت بس پتا چلا امام کو تیرہ سال کے قاسم کی معرفت پر اتنا یقین تھا اللہ اکبر امام بتانا چاہ رہے تھے کہ یہاں آنے والا تیرہ سال کا قاسم بھی اتنی معرفت کی بلندی پر ہے کہ اگر قرآن کی آیت کا مصدا کے اکمل جونڈنا ہے تو صرف مجھے نہ دیکھو میرا تیرہ سال کا قاسم بھی وہی فائز ہے وہی فائز ہے اور جب امام نے پوچھا تیرے نزدیک موت کیا ہے تو کیا کہا الموت عندی احلا من العاصر میرے نزدیک موت شہر سے زیادہ شیری ہیں میں نے یہ جملے پر سے کہے تو اندر وہ میرے بزرگ ہیں انہوں نے کہا کہ آگا محسن قرآنی نے ایک بڑا پیارا جملہ کسی سے مطابقت رکھتے ہوئے کہا ہے کیا استدلال کیا ہے آگا محسن قرآنی نے کیا فرماتے ہیں کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم نے کہا وہ بھی تیرہ سال کے تھے جب کہا کہ بیٹا میں نے خواب میں لیکھا ہے انی عزبہ ہوکا میں تمہیں زبا کر رہا ہوں مازا ترہ بیٹا تیری کیا رائے ہیں وہ کیا کہا تیرہ سال کے اسماعیل نے کہا کہ یا ابتفع الماتو عمر بابا جان وہ کریں جس کا آپ کو حکم دی جا گیا ہے لیکن آگے کیا کہا ستاجدونی انشاءاللہ من السابری اگر خدا نے چاہا اگر خدا نے چاہا تو مجھے سابرین میں پاؤ گئے سبر ہوتا ہے مصیبت پر اگرچہ مقام اسماعیل زبیح اللہ ہے لیکن پھر بھی الفاظ میں کہا کہ مجھے سابرین میں پائیں گے لیکن تیرہ سال کے قاسم نے کیا کہا اللہ اکبر یہ نہیں کہا کہ چچا آپ مجھے سابرین میں پائیں گے کہا میرے لیے موت شہد سے زیادہ شیری ہے کوئی چیز اسی وقت کسی کے لیے لذت بخش بنتی ہے جب مسیبت نہ رہے کاش میری بات پہنچائے کسی کے لیے کوئی شہد اسی وقت لذت بخش شیری کا معنی یہی ہے نا کہ میرے لیے لذت کا سبب ہے لذت کا سبب ہے کسی چیز سے لذت حاصل تب ہی ہوتی ہے جب وہ انسان کے لیے بوجھ نہ ہو ایسے ہی ہے نا تو قاسم کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں میرے لیے موت شہد سے زیادہ یعنی لذت بخش ہے بتایا چچا جان میرے لیے موت مصیبت نہیں تیری پیربی میں اور یزیدیت سے تکرا کے مرنا کہا یہ مصیبت کی موت نہیں یہ مقام شکر ہے یہ مقام شکر ہے یہ مقام صبر نہیں ہے یہ مقام شکر ہے یہ دیکھو کربلا والے یہ ہے وہ ولایت میری بات توجہ فرمائیں یہ ہے وہ ولایت جو حسین کربلا میں دینا آئے تھے یعنی حسین انسانوں کو آزاد کر کے ولایت تاغو سے نکال کر ولایت خدا میں لارہے تھے اور جب انسان ولایت خدا میں آ جائے اس کے لیے جینا مرنا برابر ہے اس کے لیے جینا مرنا برابر ہے اس کے بعد اس کے لیے یہ مشکل مرحلے نہیں ہیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں یہ راہیں آسان ہیں کیوں؟ چونکہ وہ ولایت خدا میں آ گیا ولایت خدا میں آ گیا اس وقت یہ مرحلہ آسان ہوتا ہے لیکن آج شبِ آشور ہے نا توجہ فرمائیں ابھی میں مصاحب سے دور ہوں میرے امام نے شبِ آشور محلت مانگی ہے نا روایات میں ہے نا کس لیے؟ ہے؟ ماشاءاللہ اونچی بولیں کونسا ڈر ہے آپ کو؟ عبادت کے لیے کیا مانگی؟ محلت کس نے؟ حسین ابن علی نے کس لیے؟ عبادت کے لیے بتایا کہ مقصدِ کربلا کیا ہے؟ نہیں توجہ فرما رہے ہیں آپ بولیں نہ بولیں توجہ ضرور فرمائیں ہاں میری آپ سے گدارش ہے عزیزو میرے مولا نے ایک رات کی محلت مانگی اب میں جو جملے کہہ رہا ہوں پڑھے لکھے چہرے ہوتے ہیں دوست ہوتے ہیں میں کوئی سوچ سکتا ہے جسے معرفتِ امام ہوں کہ امام ایک رات زندگی چاہتے ہیں امام ایک رات جہاں تیرہ سال کا قاسم کہہ رہا ہے موشہت سے زیادہ شریع ہیں اس کے امام کا کیا مقام ہے؟ تو یہ کیوں چاہیے یہ اقراب کیوں چاہیے؟ توجہ فرمائیں امام نے کہا مجھے وہ زندگی نہیں چاہیے وہ زندگی نہیں چاہیے جس زندگی میں بندگی نہ ہو میری بات نہیں پہنچی ہے لیکن اگر مجھے بندگی کے لیے ایک رات بھی ملے تو لے لوں گا تو کربلا والو حسین ابن علی نے بتایا کہ کربلا بندگی سے جدا ہوتی نہیں اور جہاں بندگی اور کربلا جدا ہو جائے وہ کربلا نہیں ہے لہذا جو تمہیں کربلا کے نام پر نہیں لفظ بدل دیتا ہوں جو تمہیں حسین ابن علی کے نام پر بندگی سے دور کر رہا ہے اس کا نہ حسین سے تعلق ہے نہ خدا سے تعلق ہے میرا مولا تو ایک رات کی محلت لے کر عبادت کر رہا ہے اور بندگی کی کیا اس رات مثال قائم ہوئی کیا مثال قائم ہوئی فوجِ اشکیاء کا سپاہی کہتا ہے کہتا ہے ساری رات مجھے ان خیموں سے تسبیح و تقدیز کی صدایں آتی رہیں ایسے تو میرے مولا نے نہیں کہا تھا کہ یہ اشاق کی سرزمین ہے کربلا آشقوں کی سرزمین ہے نہیں آپ کو قریب کرتا ہوں مجلس کوئی معنویت کو باقی رکھتے ہوئے شبِ اشور ہے لہذا فضائل اس طرح بھی نہیں پڑنا چاہتا آپ کے قلوب کو نزدیک کرتا ہوں کل روزِ اشور ہے انشاءاللہ رات اور علماء بزرگ آ رہے ہیں وہ اور پہلو بیان کریں گے میں کل ایک بجے کچھ اور بھی بیان کر دوں گا دوستو کربلا آشقوں کی سرزمین ہے کربلا آشقوں کی سرزمین ہے نہ ہوتی تو وہ جب کہا تھا ابن زیاد نے اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا تو میری بی بی نے کیا جواب دیا کس حالت میں ہاتھ پسے گردن ہے سامنے بیٹوں کے بھائیوں کے عزیزوں کے سر ہیں ساتھ بی بیاں ہیں مخدراتِ عصمت ہے چار سال کی سکینہ ہے ایک بطیجہ ہے گلے میں توک ہے دوسرے بطیجے کے گلے میں بھی توک ہے وہ دو معصوم امام اور ابن زیاد وہ متکبرانہ لہجے میں کہتا ہے اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا سنیں گے بی بی کا جواب فرماتی ہے مَا رَعَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا میں نے سوائے جمال کے کچھ نہیں دیکھا نہیں جلال اور جمال دو اسطلاحیں ہیں نا جلال میں اللہ کا غزب غالب ہوتا ہے جمال میں اللہ کی رحمت غالب ہوتی ہے سنیں یہ جو ظاہر ہے نا کربلا کا یہ جلال ہے اور اس کا باطن جمال ہے اور یہ وہی بی بی کہہ سکتی ہے میں نے جمال دیکھا جس کی ظاہر پہ نظر نہ ہو جس کی اس باطن پہ نظر ہو بی بی کہا رہی ہے تو ان مسائب اور مشکلات کو اس کا غزب سمجھ رہا ہے اور میں ان مشکلات کو اس کی طرف سے رحمت سمجھ رہی ہوں کیسے کہا اللہ ہم دونوں کو آزما رہا ہے اللہ دونوں کو آزما رہا ہے تو اللہ کے غزب کا شکار ہو رہا ہے حسین کا قاتل بن کے اور حسین راہِ خدا میں قربانی دے کے رحمتِ الٰہی کا مستحق ہو رہا ہے نہیں جملے بدل دیتا ہوں عزیزو بی بی کی نکاح ظاہر پہ نہیں تھی بی بی کی نکاح باطن پہ تھی اور باطن وہی دیکھ سکتا ہے جس کا اپنا باطن لوشن ہو مقامِ سیدہِ زینب کو کون پہچانے بی بی کیا رہی ہے جسے تو غزب سمجھ رہا ہے میں رحمت سمجھ رہی ہوں تو جلال سمجھ رہا ہے میں جمال سمجھ رہی ہوں تو اسے اللہ کی طرف سے مسائب اور مشکلات کو ناراضگی سمجھ رہا ہے میں جانتی ہوں وہ اسے ہی آزم آتا ہے جسے اپنا سمجھتا ہے یہ کربلا کا پہلو کہاں بیان ہوگا یہ کربلا کا پہلو اگر سامنے ہو تو پھر دل میں ان مسائب اور مشکلات کو دیکھتے ہوئے بھی وہ رنج وہ غم وہ تکلیف نہیں آئے گی خدا کی قسم کربلا آج بھی آپ کے لیے ایک ایسا مضبوط ستون ہے کہ میں نے مجالس کے سلسلے میں پنجاب کے کونے کونے میں جانے کا اتفاق ہوا پنجاب سے باہر بھی جوان بیٹے لوگوں کے چلے گئے مجلس رکھتے ہیں اور فرمائش کرتے ہیں حکم کرتے ہیں کربلا اس کا مسائب پڑے تو آج بھی وہ مسائب اس مسئبت کو بھلا دیتا ہے یہ ہے آج بھی کربلا والوں کا کمال وہی کربلا ہے میرے دوستو یہ کربلا کی سرزمین یہ بندگان حقیقی یہ خدا کی سرزمین ہے میں لفظ بدل دیتا ہوں اگر تم نے کائنات میں ولی حقیقی دیکھنے ہیں تو کربلا والے ہیں یہ ولی خدا ہیں اسی لیے تو ان کا گرنے والا خون خاک و خاک شفاہ بنا گیا یہ خاک خاک شفاہ بن گئی کائنات میں کوئی خاک خاک شفاہ نہیں وہ روایت یاد ہے نا جو میں نے کسی مجلس میں پڑھی تھی کہ سرکار دو عالم یا کسی معصوم کی روایت ہے تین خصوصیات اللہ نے سید شہدہ کو عطا کی ہیں تین کون کون سی معصوم فرماتے ہیں پہلی خصوصیت جعل اللہ العمامت فی زوریتیں وہ قیامت تک جو امامت باقی ہے وہ زوریت حسین میں ہے اب جو فرما رہے ہیں وہ جو آخری آ رہا ہے وہ بھی فرزند حسین ہے فرزند حسین ہے فرمایا اللہ نے پہلی عظمت حسین کو یہ دی وہ امامت ابراہیمی وہ حسنیم تک تو آئی لیکن اب آگے جب چلی تو نسل حسین میں چل گی دوسری فرماتے ہیں استجابت الدعا تحت قبت وہ قبہ حسینی کے نیچے کی جانے والی دعا کو اللہ نے مستجاب کر دیا ہے تیسرا فرمایا شفاءن فی طربت اللہ نے طربت حسین میں شفاء کر دیا میں چند جملے کہہ دیتا ہوں تاکہ آم متوجہ ہو جائیں اور پھر مسائب کی طرف جاؤں میرے دوستو طربت حسینی میں شفاء رکھ دی شفاء رکھ دی طربت حسینی میں اب میں مادرت کے ساتھ میری عادت نہیں تجاوز کرنے کی ہر پہلو دیکھ رہا ہوتا ہوں اپنی گفتگو کا لیکن یہ بات کہنے میں حق بجانب ہو بڑی عظمت ہے مکہ کی حرم خدا بڑی عظمت ہے مدینے کی حرم نبوی بڑی عظمت ہے نجف کی حرم امیر الممنی بڑی عظمت ہے کازمین کی بقی کی یہ تمام عظمت والی جگہ ہیں لیکن روایت نہیں ملتی کہ یہاں شفاء ہے مکہ کی سرزمین میں امن ہے عظمت ہے لیکن اس کی خاک میں شفاء نہیں کہا روایت نہیں ہے مدینے کی خاک بڑی عظیم لیکن نہیں کہا نہیں کوئی میری بات کو اور انداز میں نہ لے لیں باتیں تو دوسروں تک بھی پہنچتی ہیں آج ہی میرے گجرہ والا سے دوست اہل سنت ہے کہتے ہیں جی میں نے گھر میں ڈش لگائی وہ ہدایت ٹی وی پہ آپ کی تو اب لوگ دوسرے بھی سنتے ہیں اب توجہ فرمائیں جو بات دلیل کے طور پہ کہہ رہا ہوں شیعہ سننی سب نے یہ روایت لکھی سب نے لکھی کہ سرکار دو عالم نے حضرت امی سلمہ کو وہ خاک دی کون سی خاک دی کربلا کی خاک کربلا کی خاک دی اچھا سرکار دو عالم نے جب خاک دی تو خود کہاں تھے مدینہ مدینہ میں خود اور خاک دی کربلا کی ابھی سمجھ جائیں میرا رسول مدینہ میں بیٹھ کے کربلا کی خاک دے رہی ہے اور دے کسے رہے ہیں اپنی سوجہ اور دینے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہتے ہیں اسے سنبھال کے راکم مدینہ میں کربلا کی خاک اجازہ نبوت سے لائی جا رہی ہے اور حضرت امی سلمہ کو پہنچائی جا رہی ہے اور حکم ہو رہا ہے اسے سنبھال کے راکم علامہ ڈاکٹر تاہرالقادری لکھتے ہیں کہ جب خاک دی امام حسین علیہ السلام کی عمر پانچ سال اور جب شہادت ہوئی تو کتنی عمر تھی ایک سٹھ ہجری اور دو ہجری تین ہجری بلادت چار ہجری اب کتنی ہو گئی ستاون سال ستاون پانچ مانس کرے تو باون سال بی بی نے وہ خاک پاس رکھی اب باون سال نصف صدی کوئی شہاد سنبھال کے رکھے ایسے تھوڑا رکھ لیتا ہے بھئی اگلی بات بی بی نے یہ خاک مقدس سمجھ کے رکھی یا نہیں رکھی نا تو دی کس نے میرے رسول نے تو رسول خاک دے کے کہہ رہے ہیں سنبھالو ابھی پتا چلا کہ کربلا کی خاک دینا کس کی سنت ہے اور گھر میں رکھنا کس کی سنت ہے تو اگر اس کربلا کی خاک میں خصوصیت ہی نہیں تھی تو دینے کی ضرورت کیا تو دینا بتا رہا ہے کہ پیمبر کی نظر میں کربلا کی خاک میں ایک ایسی خصوصیت ہے کہ نبی خدا یہ خاک خود حدیہ کر رہے ہیں اور اس بی بی کی عظمت کو سلام جس نے باون سا یہ خاک سنبھال کے رکھی کہاں رکھی میرا دل کہتا ہے بی بی نے وہی رکھی جہاں قرآن رکھتی تھی اور رکھی نا تو اب گھر میں بھی رکھا اور حدیعہ نبی سمجھ کر رکھا اور پیمبر نے کہا اس خاک میں شفا ہے کوئی یہ نہ کہے آپ مدینہ کی عظمت کو کم سمجھ دیا نہیں تو پھر یہ کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں پیمبر جہاں ہیں وہاں کی خاک میں شفا نہیں اور جہاں حسین ہے وہاں شفا ہے دوستو یہی تو حدیث کا معنی ہے حسین دیتے تو قیامت تک پتا کیسے چلتا کہ نبی حسین سے کیسے ہے سید الانبیاء حسین سے کیسے ہیں کیسے پتا چلتا چونکہ لوگ بہانہ بنا لیتے پیمبر نے کہا مدینہ بھی اسی کا ہے جس کی کربلا ہے مدینہ سے بھی اسی کا تعلق ہے جس کی کربلا ہے کیوں دی کربلا میں ایسا کارنامہ ہوا ہے جس کارنامہ نے قیامت تک کے لیے مکہ اور مدینہ کو بچا دیا ہے یہ کربلا کی عظمت یہ کربلا کا مقام یہ کربلا کو جو قبلہ عشق و عمل بنایا گیا اسی لیے بنایا گیا اور خدا کی قسم دنیا جیسے جیسے وقت گزر رہا جاظبیت کم ہوتی یہ کیسا اللہ کا نظام ہے جیسا جیسا وقت گزرتا جا رہا ہے کربلا کی طرف جاظبیت بڑھتی جا رہی اللہ چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے یہ حرارت قتل حسین ہمیشہ ہمارے سینوں میں جلتی رہے شولہ بر رہے کیوں چونکہ جب تک یہ آگ سینوں میں رہے گی وہ قیام حسینی پہ نظر رہے گی مقصد حسین سامنے رہے گا مقصد حسین کیا تھا دین بچے دین بچے تو دین کوئی پڑی ہوئی شئے ہے جو بچ جائے دین کے بچانے کا نام ہے اصول اور فروع کو بچانا بس آخری جملے کہہ رہا ہوں آج کی مجلس کا یہی پیام سمجھ نہ میرے دوستو دین کو بچانے کا نام ہے اصول اور فروع دین کو بچانا تو اگر کہیں اصول دین بھی پامال ہو رہے ہیں سمجھ لینا وہ حسین کے نام پہ کچھ اور ہو رہا ہے جہاں اصول اور فروع دونوں کا مزا کنایا جا رہا ہمارے اصول دین میں پہلی اصل توحید ہے پھر عدل ہے پھر نبوت ہے پھر امام مد پھر قیام میں وہ جملہ جو پہلی مجلس میں کہا تھا آخری دفعہ دہر آ کے آپ کو پیغام پھر دینا چاہتا ہوں میرا باعونوان شیعہ اگر کوئی کہے کلمہ پڑو تو میں کلمہ ایسے پڑوں گا محمد علی بس یہ ترتیب شیعہ کی ہے جو اس ترتیب کو بدلے وہ شیعہ ہیں بس توجہ فرمائی ہے جو اس ترتیب کو برعکس کرنے کی کوشش کریں وہ شیعہ میں میرے عقیدے میں لا علی اللہ پہلے ہے پھر محمد رسول اللہ پھر علی ولی میں کائنات میں بعد از خدا مصطفیٰ کو برطر سمجھتا ہوں اور ہمارے کلمے میں بھی خدا کے بعد پہلے مصطفیٰ کا تذکرہ ہے اور عظمت مصطفیٰ مجھے آگے ہی نظر آتی ہے کیونکہ میرا علی کہہ رہا ہے کہ میں تیرے غلاموں میں جو اس ترتیب کو بدلے سمجھ لینا وہ شیعت نہیں پہنچا رہا وہ کچھ اور پہنچا رہا ہے اور میرے دوستو اس دین کی قدر و منزلت کو کم نہ سمجھو اس دین کے لیے کوئی چھوٹی ہستیاں گئی ہیں اس دین کی قدر و منزلت کم سمجھ رہے ہو یہ دینی غیرت یہ دینی حمیت نہ ہو تو پھر کربلا برپا ہوتی ہے تاکہ لوگوں میں دینی حمیت اور غیرت کو جگایا جائے جگایا جائے کل عرض کروں گا مولا حسین اگر مدینے میں رہتے تو محفوظ رہتے مکہ میں رہتے تو بچ جاتے یہی فرق تھا لوگ حسین ابن علی سے کہہ رہے تھے نہ جائیں نہ جائیں نہ جائیں کیوں علامہ زی شان عیدر جوادی کہتے ہیں دونوں میں فرق ہے کیوں کہتے ہیں جو کہہ رہے ہیں نہ جاؤ انہیں حسین سے پیار ہے اور حسین کو دین سے پیار ہے ہر کوئی وہی شے بچاتا جو سے پیار ہی ہو جنہ حسین سے پیار تھا ایسے بھی تھے جو کہتے تھے نہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عمی سلمہ یہ کوئی مغرز نہیں تھے لیکن انہیں حسین سے محبت تھی وہ چاہتے تھے حسین بچے حسین چاہتے تھے میں بچوں نہ بچوں دین بچے آج حسین ہی کون ہے حسین ہی کون ہے جو صرف سیاہ کپڑے پہن لے مادرت کے ساتھ جو صرف سیاہ کپڑے پہن لے جو روز آشور مجلس میں آ جائے جو خانہ پوری کر لے مادرت کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہوں دس دن آ کر آپ نے فرض پورا کر لیا پورا کر دیا نہیں یہاں میرے عزیزو میرے بھائیو جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے اس کا خلاصہ یہی ہے خدا کی قسم ہم تو سوچتے ہیں کہ دین اتنا عظیم شاہ ہے کہ جس پہ زینب کا پردہ قربان کر دیا جائے اس دین کی کوئی قدر و منزلت نہ رہ جائے کوئی قدر و منزلت نہ کیا معمولی بات ہے خسین ابن علی کا نانا کے روزے کو چھوڑنا معمولی بات مکہ کو چھوڑنا معمولی بات ہے وہ سہرا میں چلی گئے مخدرات عصمت کو لے کے میرے دوستو بعض باتیں سوچنا کہنا آسان ہے سوچنا مشکل ہے اور کرنا اس سے بھی مشکل نہیں میں جو بات کہہ رہا ہوں سوچیں عام انسان کی غیرت کہاں ہوگی لیکن جہاں سید شہدہ کی غیرت ہے خود سوچیں وہ حسین اپنی مخدرات عصمت کو لے کے بیابانوں میں کیوں آگیا بتایا جب دین خطرے میں ہو تو یہ ناموس بھی قربان کرنی پڑی تو کر دوں گا اور وہ شب آگئی جسے شب عشور کہتے علماء اکثر اس شب کی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اس شب امام حسین نے اس شب کو تقسیم کیا ہے امام عادل ہے تقسیم کیا ہے مختلف لوگوں کے پاس اصحاب انسار اور خواتین کے پاس گئے ہیں نا ایک خیمے کا چکر لگایا ہے اور میرے مولا حسین نے ان خیموں کے قریب جو آوازیں سنی ہیں ہر ماں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے اور ان نصیحتوں میں بھی ایک کمال ہے وہ علامہ موسی بے کی کتاب جامع المصحیب پڑھ رہا تھا فرماتی ہر بی بی نے اپنے بیٹے کو سامنے بٹھایا ہر کیسی مائیں کیسی مائیں کربلا والی مائیں کیسی مائیں اور وہ اصحاب حسین ان کا تو انداز ہی الگ ہے اور میرا مولا وہ چلتے ہیں رات کی تاریخی میں روایت ہے کہ وہ امام کا صحابی پیچھے پیچھے آتا نافر جب پیچھے پیچھے آ رہا ہے امام نے قدموں کی آٹھ سنی اور پلٹ کر دیکھ رو کہ امام نے کہ قریب آؤ قریب آیا کہا خیر ہے کیوں آ رہے ہو قریب آئے کہتا مولا آپ جب نکلے ہیں نا خیموں سے باہر اس مقتل کی طرف تو میرے دل میں خیال آیا رات کی تاریخی ہے کوئی دشمن آپ پر بان یہ غلام کام آجائے لیکن آپ کے کوئی قریب نہ آنے پائے آم متوجہ ہیں یہ شب آشور ہے آج یہ شب آشور ہے صحابی حسین کہتا ہے مولا میرے دل میں خیال آیا کہ کوئی آپ کے قریب بھی نہ آنے پائے آم مل کے کہیں اے صحابی حسین آج کی شب تو بس ازادہ امام نے کہا اب آؤ آگئے ہو تو تمہیں بتاؤں امام نے کہا وہاں ہر گریں گے وہاں مسلم گریں وہاں حبیب گریں وہاں فلاں کی مقتلگا بنے گی وہاں میرے پردوں کا محافظ اب پاس ہوگا وہاں میرا اکبر ہوگا کہتے ہیں امام ہر جگہ دکھاتے دکھاتے ایک نشیبی جگہ پر آئے جب نشیبی جگہ پر آئے نہ کہا تو یہی رک جا رک جا کیوں کہا یہاں جا رہا ہوں مولا یہ کون سی جگہ ہے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں بطول کا پالا اب سنو گے میں یہ روایت نہیں پڑھتا تھا میں نے خود پڑھی ہے اس جا کہتا مولا میں ہوں یا آپ ہے اس رات کی تاریخی میں خیموں سے بھور ہیں مولا میں تو آپ کے ساتھ ساتھ ہوں یہ مجھے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے مولا یہ کون ہے کہا وہ ہی ہے جس کا گھر یک رہا بس عزاد آرہو میں نے لمبا مسائل تو نہیں پڑنا میں نے گزشتہ دنوں میں ایک دن بھی کسی صحابی حسین کی مسئیبت نہیں پڑے آج چھوٹے چھوٹے جملوں میں چند مسئیبتیں آپ کے سامنے انہی اسحاب کی عرض کر دو لیکن آج کی شب ایک مہمان آیا ہے سمجھ گئے ہو آج کی شب ایک مہمان آیا ہے کون کون بیٹا پاس ہے مسترب ہے حرکتوں میں مسترب ہے تائیں بائیں جا رہے ہیں ایک دفعہ بیٹے نے کہا بابا خیر تو ہے کہا بیٹا بہت بڑا جرم ہو گیا کیا ہوا کہا پتول کے بیٹے کو روک لیا بابا اب چاہتے کیا ہو کہا چاہتا ہوں جہنم سے جنت چلا گا بابا پھر گیر نہ گر کہا جانا تو چاہتا ہوں کیسے جاؤ بابا کوئی انداز آپ کے ذہن میں ہے کا ایک کام کر بیٹا ہے علی باپ ہے حرکت کہنے لگا میرے ہاتھوں کو بان دے بیٹا میرے ہاتھوں کو بان دے بابا کیوں کہا اس لیے کہ مجرم جگ جاتا ہے تو احساس جرم کے ساتھ جانا چاہیے ہاتھوں کو بان دا اور دونوں باب بیٹا چلے باب بیٹا چلے ادھر چلے اور آنکھوں میں شرمندگی ہے ہر جا رہے ہیں حضرت آروں اب ادھر کا کرم بھی بتاؤ ادھر کی توبہ اور ندامت تو آگئی ہے اب ہر چلے ادھر ہر سامنے آئے ابھی چند کدموں پہ تھے بطول کے باب بیٹے نے کہا عباس قاسم عون محمد اکبر چلی کرو میرا مہمان آرہا بطول کا بیٹا تیرے کرم پہ قربان قریب آئے ہاتھ کھوئے اور قلے سے دکھا لیا اگلا جولہ سنے گے ہر کہتا مولا شرمندہ ہو کہا ہر یہ نہ کہ لیکن تو ایسے وقت میں آیا ہے جب میرا آسگر بھی پیاسا ہے ہر ایسے وقت میں آیا ہے جب میری سکینہ بھی پیاسی ہے بس آدھا دارو یہ تو حسین ہے نا خیموں میں صدا پہنچی بی بی نے پوچھا یہ شور کیسا ہے تکبیل کی صدا کیسی ہیں کہا گیا ہر آ گئے بس اب ایک پیغام گیا اور ہر سے رہا نہ گیا سر پیٹنے لگا جانتے ہو کیا پیغام تھا جناب فیسا آئی کہنے لگی ہر پتون کی بیٹیا کہتی ہے بائی ہر ہمارا سلام کہتے ہیں میں بنام کہا اور بطول کی بیٹیا کہا بس آزادارو یہ کربلا کے شہداء میں ہر کو مقام حاصل ہے ہر کو مقام حاصل ہے اپنے بیٹے کو پہلے بیجا جاؤ بیٹا جاؤ میرے مولا حسین پہ قربان ہو جاؤ جب گیا ہے علی ابن ہر گیا اور زیل سے زمین پر آیا اب ہر اٹھے ارادہ کیا کہ جاؤں بیٹے کا ناشا اٹھا کے لاؤں ہر کہتے ہیں میرے شاہ نے بیٹا ہاتھ آیا ہاتھ آیا مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا حسین حسین کھڑے ہیں ہر تو نہ جانا تو نہ جانا مولا کیوں کہا آیا اور مل کے کہیں مولا ابھی غلام کا بیٹا گرا تو آپ نے کہا نہ جانا ہائے جوا کبھا ایک دوست نے کہا ہے آپ نے حضرت علی اکبر کی شہادت نہیں پڑی تھی دو جملے پڑھا دیتا ہوں پڑھا دیتا ہوں حضاداروں میں نے پڑھا تھا نا پانچ محرم کو کہ اکبر جب چلنے لگے تو خیموں میں ایک معتم ہوا اب جانتے ہو ادھر ہر کا بیٹا گیا تو میرا مولا جلدی جلدی گئے اور اٹھا کے لائے اٹھا کے لائے لیکن جب اکبر زین سے زمین پر آئے زین سے زمین پر آئے اب حسین نے ایک نوحہ پڑھا کیا نوحہ پڑھا کہا دنیا بعد کلا اکبر تیرے بعد اب دنیا رہنے کے قابل نہیں رہے میں ہر سال یہ چملہ پڑھتا ہوں مولانا غلام باس رئیسی کا نام لے کر کہتے ہیں اکبر کتنا پیارا ہے کتنا پیارا ہے جب اکبر کا سردربار شام میں پہنچا تو یزین کی نظر پڑی کہنے لگا یہ کس کی اثر ہے کہا گیا حسین کے اکبر کا سنو گے یزین کہتا عمر سال مجھے ذرا بتا جب اکبر زین سے زمین پر آئے حسین پہ کیا گزری وہ باپ زندہ کیسے رہا جس کا ایسا بیگا بس آجادار یہ ہر ہے ایک جملہ کہنا ایک جملہ کہنا صحابہ حسین میں وہ مسلم آئے مسلم آئے میدان میں آئے اور رجز پڑھتے ہوئے آئے کہنے لگے سنو میں مسلم ابن اوسجا ہوں میں اوسجا کا بیٹا مسلم ہوں میری جان حسین پہ قربان ہے اگلا جملہ سنو کہ کہتا میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور انہیں بکھیر دیا جائے میں پھر بھی حسین روشن جس 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 بیٹے ہو جس کا لاشا اٹھا کے لائے اسی مسلم کا بیٹا بیٹا تمہیں خبر نہیں ہے یہ چاہتی ہوں قیامت کے دن بطول کے سامنے yard 沒 را را عائی تو میرے ساتھ میں چاہ کرنے بھی رہے گی میرے پردوانا وہاں پر ابباد کہ مسائد کی شب ہے ایک جمعہ سن دے میرا دن جانہاں درود کھو عزادرہ صحابہ حسین کا دفتر آئے نا میں نے مولانا سادت حسن سے سنا کہ اچھے جب حبیب گنا ہے نا اور امام آئے یہ حبیب کا سر اٹھا کے آگوش رکھا حبیب نے جب لاتا مولانا میرا ساتھ دعا کی آگوش رہے ہیں یہ میرے ساتھ میں کون تھا تاہا سلام کر میرا بنا ماں آئے مولانا کوئی بھائے بھی ہے سلام کرو میرا باپا آلی آئے مولانا کوئی بھائے بھی ہے سلام کرو میرا بھائی بھاسر آئے شمالیں جاتا میں کیا